پیارے دوستو آج ہم آپ کو ایک حیران کر دینے والا واقعہ سنائیں گے ایک گھبنڈی اور فیشنیول لڑکی کو اپنے شوہر کی دھاڑی پسند نہیں تھی جب اس کا نیک شوہر سو رہا تھا تو اس نے اس کے چہرے پر ایسی کریم لگا دی جس سے اس کی ساری دھاڑی اتر گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو ایسی سزا دی جسے سن کر آپ بھی اصطفیر اللہ پڑھیں گے میری بیوی کا نام ہانیا تھا وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی اور ہمیشہ صاف ستری رہتی اسے صفائی کا وہم تھا جب میری اس سے شادی کروائی گئی تو میں اس کی شکل دیکھ کر ہی اس سے شادی کر بیٹھا اور اس نے شادی کرتے وقت شاید میری زمینے اور میرا گھر دیکھا تھا ہماری بہت سے زمینے تھی اور اس کے سامنے ایک بہت بڑا ڈھیرہ بھی تھا ہمارے پاس جانور بھی بہت تھے اور میں دین سے اسلام سے محبت کرنے والا آدمی تھا میں اپنی زندگی کو شریعت کے حساب سے ہی چلانا چاہتا تھا میں نے دھاڑی بھی رکھی ہوئی تھی اور کہتے ہیں نا کہ سکھی آدمی کی تھوڑی سی توند نکلی ہوتی ہے اسی طرح میری بھی تھوڑی سی توند نکلی ہوئی تھی میں مولوی تو نہیں تھا اور نہ ہی امام مسجد تھا لیکن ہولیا میرا بلکل مولوی اور کسی امام مسجد جیسا ہی تھا میں نے دھاڑی رکھی ہوئی تھی اور موچھوں کو صاف کیا ہوا تھا چہرے پہ نور تھا سر پر مومنوں والی ٹوپی پہن کے رکھتا تھا ہاتھ میں تصویر رہتی تھی سارے گاؤں والے میری عزت کرتے تھے اور مجھے کبھی بھی کسی نے نہیں کہا تھا کہ تم اپنا ہولیا بدلنے کی کوشش کرو لیکن جب پہلے دن ہی میری بیوی نے مجھے غور سے دیکھا تو اس کا جیسے کہ موڑ ہی تھوڑا قراب ہو گیا یہ وہ زمانہ تھا کہ جب دلہ دلہن ایک دوسرے کو شادی والے دن ہی دیکھتے تھے میں نے اس سے کہا آج ہماری زندگی کا پہلا دن ہے اور میں کچھ بولنے ہی لگا وہی بات جو شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے اور پھر کہتا ہے جو بھی بات ہے تم مجھے بتاؤگی میرے گھر والوں سے نہیں الجوگی لیکن اس نے میری تقریر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کروا دی اور کہنے لگی مجھے نید آئی ہے بینہ کپڑے بدلے ہی ایک طرف کو مو کر کے سو گئی صاف ظاہر ہو رہا تھا وہ ناغواری کا اظہار کر رہی تھی اور سو نہیں رہی تھی سونے کا ناٹک کر رہی تھی اور پھر مجھے لگا کہ شاید تھک گئی ہوگی یا اسے کوئی بات بری لگی ہوگی صبح ہوئی تو تب بھی اس کا موڑ خراب تھا ہماری شادی شدہ زندگی کا آغاز تو ہو گیا اور کچھ دن بھی گزر گئے رسمیں بھی ہو گئیں دعوتیں بھی ہو گئیں پیٹھی اور کہنے لگی کہ دیکھیں میں آپ سے اور آپ کی امی سے پوچھے بغیر کوئی جوڑا نہیں پہنتی وہ کہتی ہے کہ سر پر دپٹہ کرو تو میں دپٹہ کرتی ہوں پچھلے دنوں میں نے ایک سوٹ پہنا تھا آپ کہہ رہے تھے کہ اس کا دپٹہ بہت ماریک ہے میں نے دوبارہ وہ سوٹ ہی نہیں پہنا میں نے کہا ہاں بیغم تم نے ایسا ہی کیا تھا اور مجھے اچھا بھی لگا تم نے میری بات مان لی لیکن اب تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہی ہو اس نے کہا آپ میرے شوہر ہیں آپ کو بھی میری پسند ناپسند کا خیال رکھنا ہوگا میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے اس ہولیوں کو تھوڑا سا بدلیں اب 26 سال عمر ہے اور ہولیہ آپ نے ایسا بنا رکھا ہے جیسے آپ 46 سال کے ہیں اس داری کو ساف کر دیں سر پہ ٹوپی نہیں پہنا کریں بالوں کو تھوڑا چھوٹا کروائیں تھوڑی ورزش کریں تاکہ آپ کا پیٹ اندر چلا جائے ساف سترے کپڑے پہنا کریں اور ہو سکے تو پینٹ شرٹ پہنا کریں میں نے اپنے شوہر کے بارے میں جو سوچا تھا آپ بالکل بھی ویسے نہیں ہیں اور پھر سیدھی بات سیدھی ہوتی ہے جو شخص آپ کی آنکھوں کو نہیں باتا وہ آپ کے دل میں بھی کبھی نہیں اتر سکتا اور جو آنکھوں کو اچھا نہ لگے وہ دل کو بھی اچھا نہیں لگتا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہوں تو پھر آپ کو میرے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا بدلنا پڑے گا اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں جب میں نے اس کی یہ باتیں سنی تو میں تو حیران رہ گیا کہ یہ کیا کہنا چاہتی ہے اپنا اسلامی ہولیا بدل دوں یہاں تاکہ اپنی دھاڑی بھی کٹوا لوں میں جب سترہ سال کا تھا تو میں نے تب یہ دھاڑی رکھی تھی اور میں نے قسم کھا کر دھاڑی رکھی تھی کہ فیشن کے طور پر نہیں رکھی خط بنوایا تھا اور دو رکت نفل بھی پڑے تھے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ہمیشہ اس سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمانا اور میری بیوی کیا کہہ رہی تھی لیکن میں اس پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا میں نے اسے آرام سے یہ بات سمجھا دی اور کہا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا ویسے بھی تمہیں میرے ہولیے سے کیا ہے شوہر کا ہولیے جیسا بھی ہو شکل جیسی بھی ہو اگر وہ اپنی بیوی کا خیال رکھنے والا نہ ہو تو وہ اس دنیا کا سب سے بدصورت مرد ہوتا ہے لیکن اگر کوئی شخص سچ میں اس دنیا کا بدصورت مرد ہے اور وہ اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے اس کا احساس کرتا ہے تو پھر اس سے زیادہ خوبصورت مرد اور کوئی نہیں ہو سکتا تمہیں ان باتوں کی آہستہ آہستہ سمجھ آئے گی مجھے پتہ ہے تمہاری عمر مجھ سے کم ہے اور شاید تم نے شادی سے پہلے بہت فلمیں ڈرامیں دیکھی ہیں تمہاری سہیلیاں بھی تھی تمہارا بڑا خاندان ہے اور کزنیں بھی ہوں گی ایسی ویسی باتیں ہوتی ہوں گی لیکن وہ سب باتیں ہی ہوتی ہیں حقیقت کا ان باتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا حقیقت کو اس لیے حقیقت کہتے ہیں کیونکہ وہ خواب جیسی نہیں ہوتی پر میری بیوی تو مجھ سے لڑنے لگی اس نے کہا مجھے آپ کو دیکھ کر بلکل بھی اچھا نہیں لگتا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے باپ کی عمر کے کسی بندے سے میری شادی ہو گئی ہے مجھے تو لگتا ہے آپ نے عمر کے بارے میں جھوٹ ہی بولا ہے آپ سچ میں چالیس سال کے ہی ہیں جبکہ ایسا نہیں تھا میں چھبیس سال کا ہی تھا میں اس کو اس کی ندانی سمجھ رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ ابھی ابھی شادی ہوئی ہے اور لڑکی بھی معصوم ہے آہستہ آہستہ سمجھ جائے گی لیکن وہ میرے ساتھ بری طرح لڑنے لگی اس نے کہا جب تک آپ اپنا ہلیا نہیں بدلیں گے میں آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گی اب مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ بیغم تمہیں اندازہ ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو تم ایسا نہیں کر سکتی ایسا کرو گی تو گناہ گار ہو گی اور میری نرازگی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اس نے کہا کر لوں گی آپ کی نرازگی کا سامنا لیکن آپ کا سامنا تب ہی کروں گی جب آپ اپنے اس ہلیوں کو بدلنے کا وعدہ کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ نے پینٹ شرٹ نہیں پہننی نہ پہنیے لیکن اپنی اس داڑی کو کٹوا دیں مجھے ایسے لوگ نہیں پسند یہ دیکھئے تو صحیح میں کتنی نفیز ہوں صاحبے فطری ہوں روز نہاتی ہوں اپنا خیال رکھتی ہوں اور آپ کوئی جنگلی جانور لگتے ہیں جو کسی ایسی جگہ پہ رہتا ہو جہاں پر اسے اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوئی چیز ہی نہ ملتی ہو اب تو میری بیوی نے حد ہی پار کر دی مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے اسے کہہ دیا تمہارے لیے اپنے آپ کو بالکل نہیں بدلوں گا اگر میرے کردار اور میری سوچ کو بدلنے کی بات ہوتی تو تم کسی صحیح نکتے پہ ہوتی اور الگ بات تھی لیکن میں تمہارے لیے اپنا ہلیہ نہیں بدلوں گا اس میں میرا کیا قصور ہے کہ تم نے شادی سے پہلے بہت فلمے ڈرامے دیکھی ہیں اور تم کسی ہیرو سے شادی کرنا چاہتی تھی اس وقت تو تم لوگ ہماری جائداد اور زمینے دیکھ رہے تھے نہیں کرنی تھی شادی اپنے گھر ہی بیٹھی رہتی مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بیوی اتنی زدی ہے اس نے واقعی مجھ سے اپنا بستر الگ کر لیا وہ سوفے پہ سو جایا کرتی تھی اور یہ سب کچھ بہت عجیب تھا اگر کسی کو پتا چل جاتا تو کہتا کہ میرا بیوی میں کیا چل رہا ہے میرا بیوی میں جگڑا ہوتا ہے جگڑے سے تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور وہ روز ہی شیطان کو خوش ہونے والے بہانے دے رہی تھی یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ آ گیا میں نے اس سے کہا رمضان کا مہینہ آ گیا ہے رمضان میں تو سب لوگ پرانے گلے شکوے بھول کر ایک دوسرے کو گھلے لگا لیتے ہیں ہم نے ایک جگہ پہ رہنا ہے میرا بیوی تو دو ایسے برطن ہوتے ہیں جو ایک جگہ پہ پڑے ہوتے ہیں تو شور ضرور کرتے ہیں دیکھو اب سب کچھ بھول جاؤ اس نے کہا کہ نہیں بلکہ میں آپ کو رمضان تک کا وقت دیتی ہوں عید پہ یہ اپنا ہولیا بدلیں چاند رات کو آپ اپنے آپ کو بدلیں گے میری بیوی تو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی اور اب مجھے اس کی بات پہ غصہ آ رہا تھا میں نے اپنی طرف سے اسے سمجھانے کی کوشش کر لی لیکن جب وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی تو پھر میں کیا کر سکتا تھا میں نے کہا کہ یہ تمہاری زید ہے تو پھر میری بھی زید ہے میں نے کہا تمہارے ساتھ نکاح کیا تھا نکاح نامے میں یہ نہیں لکھ دیا تھا کہ میں تمہارے لیے اپنا ہولیا بدل دوں گا تم کیا چاہتی ہو کہ میں مغربی رنگ اپنا لوں کیسا لگوں گا میں اس لیے مجھے اپنے دین اور اپنے مذہب سے بہت پیار ہے اہل سنت ہوں میں اور یہ میں سنت پہ عمل کرتا ہوں اس لیے اسی میں میرا سکون ہے پہلے تو وہ مجھ سے خوب لڑی پھر خموش ہو گئی مجھے لگا شاید اسے اس بات کی سمجھ آ گئی ہے رمضان کا مہینہ چل رہا تھا اور میں نیند کا بہت بھورا تھا میں سہری ٹائم اٹھتا تھا لیکن مجھے نیند سے اٹھنا بڑا مشکل لگتا تھا کھانے پینے کا شکین تھا پیٹ بھر کر کھانا کھاتا تو بہت اچھی نیند آتی تھی ایک دن ایسا ہی ہوا میں روزہ رکھ کر سو گیا اس کے بعد مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ میں کہاں پہ ہوں میری امی نے بہت اچھا کھانا بنایا تھا خوب سارے دیسی گھی کے پراتھے بنائے تھے میں نے بھی دو چار پراتھے کھائے اور مزے سے سو گیا لیکن جب اٹھا تو اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی آنکھوں میں آنسو آگئے اور غصے سے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے دل تو کیا کہ جس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کروں وہ بھی یاد رکھے لیکن مجھے پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے میرے ساتھ یہ میری بیوی ہی کر سکتی تھی جب میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو میرے چہرے پر داڑی نہیں تھی اس نے میرے چہرے پر ایسی کریم لگا دی جس نے نید ہی میں میرے سارے موں کو صاف کر دیا اور میری داڑی بھی پوری طرح سے صاف ہو چکی تھی ایسا لگتا تھا کہ میرے موں پر کبھی کوئی بال تھے ہی نہیں مجھے پتا تھا کہ داڑی پھر سے آ جائے گی لیکن جو میری بیوی نے میرے ساتھ کیا میں اس کو معاف نہیں کر سکتا تھا وہ بھی سکون سے سو رہی تھی میں نے اس کو جگایا اور کہا یہ کیا کیا ہے تم نے تو اس نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس سے پالا پڑا ہے آپ کو یہ لگا تھا کہ میں اپنی زد پر قائم رہوں گا تو میری بیوی کچھ نہیں کرے گی ہاں میں چک تھی کیونکہ میں اپنے دماغ میں پلان بنا رہی تھی اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک میرے ہیں اگر مجھ پر فرض ہے کہ میں آپ کی مرضی سے سب کچھ کروں تو پھر آپ پر بھی یہ سب کچھ فرض ہے میں نے کہا جاہل عورت تجھے یہ پتا بھی نہیں کہ مرد کو حاکم بنایا گیا ہے اور اگر حاکم بنایا گیا تو اسے ذمہ داریاں بھی دی گئی ہیں تجھے تو صرف گھر پہ بٹھایا گیا ہے بچے پیدا کرنے ہیں خیر میں نے جو کرنا تھا کر لیا وہ ہسنے لگی ڈل تو کیا کہ اپنی بیوی کے موہ پہ ایک تھپڑ مار دوں یا پھر اس کو اس کے ماں کے گھر بیچ دوں لیکن رمضان کا مہینہ تھا اور میرا روزہ تھا اور عید میں سات آٹھ دن رہ گئے تھے ایسے میں اپنے کمرے میں ہونے والی اس بات کا تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا کیونکہ اگر میں بھی اس کے ساتھ ایسا کرتا تو پھر اس میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جاتا اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا میں نے اللہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ یا اللہ پاک آپ ہی اس کو سزا دو آپ ہی قادر ہو میں تو ادنا سا انسان ہوں اس نے میرے ساتھ چو کیا میں اس پر افتق نہیں کروں گا میں سبر کروں گا اور آپ سے ہی اپنے سبر کا پھل مانگتا ہوں میں نے اس کے سامنے ہی دعا کی اور اس نے ایسا مو بنایا کہ جیسے کہہ رہی ہو جا جا تیری دعا کس نے سننی ہے آخر کے روزوں میں میں اتقاف پر بیٹھ گیا اور میری امی بھی اتقاف بیٹھ گئیں مجھ سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ آپ نے کیا کیا میں نے جھوٹ بول دیا مجھے روزے کے ساتھ جھوٹ بولنا پڑا تھا پر اپنی بیوی کا نام بھی تو نہیں لے سکتا تھا میں نے کہا وہ نائی کے پاس گیا تھا تو گلتی سے اس نے میری داڑی میں کٹ لگا دیا تو پھر مجھے پوری ساف کروانی پڑی لیکن کوئی بات نہیں دوبارہ آ جائے گی سب نے کہا ہاں یہ بات تو ہے کہ پھر سے آ جائے گی لیکن آپ کے چہرے پہ بہت اچھی لگتی تھی اب تھوڑا وقت لگ جائے گا چاند رات کو جب میں واپس آیا تو میری بیوی گھر پہ نہیں تھی میری امی کہنے لگی کہ وہ عید شاید اپنے گھر گزارنے گئی ہے لیکن بیٹا یہ بات تو غلط ہے نا اس کی پہلی عید ہے میں نے کہا کہ اس کو وہیں پہ رہنے دو چھوڑے عید وہیں پر گزار لے گی کچھ نہیں ہوتا امی نے پوچھا کہ کیا کوئی مسئلہ ہوا ہے تو میں نے کہا نہیں عید کا دن تھا جب صبح صبح میں اٹھا تو میری امی کے چیخنے کی آوازیں آئیں اور اس طرح سے چیخ رہی تھی جیسے کوئی بہت بڑی آفت آگئی ہو میں فوراں باہر آیا تو میں نے کہا کیا ہو گیا ہے تو امی نے کہا اس گھر میں ایک چھپکلی ہے میں نے کہا کہ آپ اتنی سی چھپکلی سے ڈر گئی تو انہوں نے کہا کہ اتنی سی چھپکلی نہیں بہت بڑی اور خطرناک قدھ والی چھپکلی ہے میں حیران رہ گیا ہمارا گھر تو گاؤں میں ہی تھا کہیں میری امی نے کوئی مگرمچ تو نہیں دیکھ لیا جس کو چھپکلی کہہ رہی تھی پر یہاں تو دور دور تک مگرمچوں کا کوئی بھی ٹکانہ نہیں تھا پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا میں نے کہا اچھا کس طرف گئی ہے تو انہوں نے کہا وہ دیوار کے پیچھے جو کورا پڑا ہے نا اس طرف گئی ہے میں نے کہا میں دیکھتا ہوں میری امی کہنے لگی نہیں نہیں ایسے نہیں جا ہاتھ میں کوئی چیز پکڑ لے کوئی ڈنڈا پکڑ لے وہ تجھ پر حملہ نہ کر دے میں نے کہا امی کچھ نہیں ہوتا آپ نے اتنے سارے روزے رکھی ہیں اس لئے شاید آپ کو وہم ہو رہا ہے پھر میں جیسے ہی آگے بڑا تو میری آنکھوں نے کچھ ایسا دیکھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی مجھے اس چھپکلی کا پاؤں نظر آ گیا بلکل چھپکلی جیسے جلد تھی لیکن پاؤں بہت بڑا تھا میں ایسے پیچھے ہٹا جیسے مجھے کرنٹ لگیا ہو میں بھی وہاں سے بھاگ گیا اور اپنے کمرے میں آ گیا اور امی کو کہہ دیا کہ کمرے میں ہی رہنا گاؤں کے کچھ لوگوں کو بلانا پڑے گا اس کو پکڑنا پڑے گا پتہ نہیں یہ کیا بھلا ہے ابھی میں گاؤں میں آیا ہی تھا کہ میری ساس نے مجھے فون کیا اور کہا کہ بیٹا ہم لوگوں نے تمہاری بیوی کو بھیج دیا ہے اس نے بتایا کہ کوئی لڑائی جگڑا چل رہا ہے دیکھو وہ ندان ہے اسے ماف کر دو میں نے کہا کس ٹائم بھیجا ہے آپ نے تو انہوں نے کہا صبح ازان کے بعد بھیج دیا تھا تمہارے گھر میں ہی ہوگی لیکن وہ تو ابھی تک گھر پر نہیں آئی تھی اس بات سے میں بڑا پریشان ہو گیا کیونکہ مجھے تو میری بیوی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی پھر مجھے اندازہ ہوا کہ باتھروم میں کوئی ہے تو میں نے جلدی سے کال پہ کہا جی جی امی وہ ادھر ہی ہے آپ فکر نہیں کریں اور ہاں مجھے کوئی مسئلہ نہیں میں اسے ماف کر دوں گا میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے ماف کر دوں گا اور عید کا دن تھا اور وہ تو میری بیوی تھی ماف کرنے کے علاوہ میں کر بھی کیا سکتا تھا میں نے ایسے ہی اس کو بہت ہی زیادہ باتیں سنائی تھی میں نے اپنی بیوی کو کتنے دنوں سے دیکھا نہیں تھا اب مجھے اس کی تنہائی ستانے لگی تھی مجھے اس کی یاد آ رہی تھی مجھے تھوڑی سی کمرے سے آواز محسوس ہوئی تو میں نے سن کر دروازے پر دستک دی اور کہا کیا کر رہی ہو باہر آ جاؤ تو اندر سے رونے کی آوازیں آنے لگی اس نے کہا میں باہر نہیں آؤں گی میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے میں نے تمہارا دل دکھایا تمہارے ساتھ بہت برا کیا تو میرے ساتھ بھی بہت برا ہوا ہے میں نے کہا کیا ہو گیا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح تو اس نے کہا اگر ہمت ہے تو میں باہر آ چاہتی ہوں لیکن مجھے پتہ ہے کہ تم مجھے تلاک دے دوگے میں حیران رہ گیا کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہے اور اس کی آواز سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بہت بیمار ہے جب باہر آئی تو میں سامنے کا منظر دیکھ کر حقہ بکہ رہ گیا میرے دل کو ہاتھ پڑ گیا ایسا لگا کہ میرا دل پھٹ جائے گا میں نے جلدی جلدی کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور آس پاس بھی نہیں جا رہا تھا اس کو اکیلا بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہا تھا وہ بری طرح سے رو رہی تھی وہ زمین پر بیٹھ گئی دیکھو میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے اور یہ کون سی بیماری مجھے لگ گئی ہے مجھے میری بیوی کی جلد ایسے لگ رہی تھی جیسے کسی چھپکلی کی جلد ہوتی ہے عجیب طرح کہ گول گول سے نشان پڑ گئی تھے اور اس کی جلد بلکل سبز ہو گئی تھی اور شاید میری ماں نے اس کو ہی دیکھا تھا اور وہ ہی وہاں پہ چھپ رہی تھی کیونکہ ٹھیک طرح سے نہ تو میں نے دیکھا تھا اور نہ ہی میری امی نے دیکھا تھا اس نے کہا کہ تم نے اس دن کہا تھا نا کہ اللہ ہی سزا دے گا دیکھو مجھے اللہ نے کیسی سزا دے دی رمضان کا مہینہ تھا اور تمہارے مو پہ سنت رسول رکھی ہوئی تھی تمہاری سنت تھی اور میں نے اس داڑی کو کتنی ہی بے رحمی سے صاف کر دیا تمہارے ساتھ برا کیا پھر اپنے برے کیے پہ کوئی افسوس بھی نہیں تھا میری بیوی نے اتنا کہا اور بے ہوش ہو گئی میں نے اسے فوراں سے اٹھایا اس کو برکہ پہنایا اور ہسپتال لے گیا ڈاکٹر نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا انہوں نے ہمیں بڑے شہر بیچ دیا میری بیوی کو ہوش بھی آ گیا لیکن وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی وہ برکے کے اندر ہی تھی پر جب ڈاکٹر کو دکھایا گیا تو اس نے کہا یہ تو جلدی بیماری ہے اور جو بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے اگر آپ کے خاندان میں کسی کو بھی نہیں ہے تو پھر آپ کو کیسے ہو سکتی ہے میری بیوی نے ڈاکٹر کے سامنے کہا کیونکہ مجھے یہ سزا مل رہی ہے ڈاکٹر نے کہا اس کا کوئی پکا علاج نہیں ہے کبھی ٹھیک ہو جائے گی کبھی پھر سے آ جائے گی دعائی وغیرہ دے دیتا ہوں لیکن ابھی اس کا علاج دریافت نہیں ہوا ایسی بہت سی بیماریاں ہیں جن کا ابھی تک علاج دریافت نہیں ہوا اور اس میں بہت سی جلدی بیماریاں ہیں آج اس بات کو چھ مہینے ہو گئے ہیں میری بیوی کا علاج چل رہا ہے میری ماں کے علاوہ کسی کو یہ بات نہیں پتا کیونکہ ہم اسے بہت چھپا چھپا کر رکھتی ہیں میری ماں کہتی ہے کہ اس کو چھوڑ دو لیکن میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا وہ دن رات روتی ہے اللہ سے مافیا مانگتی ہے بار بار میرے پاؤں پکڑنے کی کوشش کرتی ہے مجھے اسے دے کر بہت افسوس ہوتا ہے اور میں خود بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں آپ لوگ بھی دعا کریں کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے میری یہ کہانی آپ لوگوں تک پہنچانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ لوگ اس سے سبق حاصل کریں کبھی کبھی قدرت کے سامنے کھلوار کرنا آپ کو بہت مہنگا پڑ سکتا ہے میری بیوی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اب وہ اللہ پاک سے مافی بھی مانگتی ہے اور مجھے اب امید ہے کہ اللہ اسے ماف کر دے گا کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو ماف کر دیتا ہے بس اسی امید پر بیٹھے ہیں کہ کسی دن اس کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی کیونکہ اس بیماری کے چلتے نہ تو وہ ماں بن سکتی ہے بلکہ اس بیماری میں تو اس کی عمر بھی کم ہو رہی ہے آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا پلیز کمنٹ بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور مزید ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا شکریہ